Dear student, we have to discuss the implications of early understanding of inequality, science and technology for the development of sustainable societies. ہم اپنے گولز کے اندر sustainable society کی جو بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک گول جو وہ ہے ہمارے پاس discrimination کہ کسی بھی حوالے سے چاہے وہ ریس کے حوالے سے ہو ریلیجن کے حوالے سے ہو اتنک کے حوالے سے ہو تو وہاں پہ کوئی discrimination نہیں ہونی چاہیے آج ہم ایک study ہے United State کی جو کہ 136 بچوں پر جن کی عمر تین سے پانچ سال تھی ان پر یہ research conduct کی گئی اور اس output کو چیک کیا گیا جس کے تحت یہ معلوم کیا گیا کہ جو ہم process کر رہے ہیں کیا ہمارے output ہمارے expected learning outcomes کا مطابق ہیں یہ نہیں ہے ہمیں ہم کام کس کے اوپر کر رہے تھے ہم بچوں کے اندر awareness دینا چاہ رہے تھے regarding discrimination ہم اس کے اوپر پہلے بھی discuss کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو بائیٹ ڈیفارٹ پائی جاتی ہیں ہمیں اس کے اوپر discrimination نہیں کرنی چاہیے بائیڈ ڈیفارٹ کونسی چیز ہے ریس بائیڈ ڈیفارٹ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے مجھ سے بالکل کوئی مشاورت نہیں کی کہ مجھے کس ریس میں جانا ہے جنڈر بائیڈ ڈیفارٹ ہے لکیل بائیڈ ڈیفارٹ ہے کہ مجھے میل ہونا ہے یا فی میل ہونا ہے مجھے پاکستان میں پیدا ہونا ہے یا افریقہ میں پیدا ہونا ہے یا امریکہ میں پیدا ہونا ہے میرا مذہب کیا ہوگا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بائیڈ ڈیفارٹ ہے اب جب آپ اس کی بنیاد پر کوئی discrimination کریں گے تو بنیادی طور پر آپ جو discrimination کر رہے ہیں وہ کریٹر کے ساتھ discrimination کر رہے ہیں کریٹر کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ اس بیس میں discrimination کر رہے ہیں جس میں اس کا اپنا کوئی contribution نہیں ہے تو اس کے اندر یونائٹڈ سٹیٹ نے ریسل پوائنٹ آف ویو سے ایک questionnaire بنایا اور one thirty six جو بچے تھے تین سے پانچ سال والے ان سے وہ fill کروایا اور ان سے پوچھا گیا مختلف انداز میں ان سے سوال کرے گئے اور مختلف انداز میں ان سے مختلف باتیں پوچھی گئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان پکچرز میں سے جن میں مختلف تھے افریقن انگلو امریکن امریکن مختلف بچوں کی تصاویر لی گئیں اس کے بعد اس کو سامنے رکھا گیا پھر ان بچوں سے پوچھا گیا کہ آپ ان میں سے کس کو پسند کرتے ہیں آپ کے پسند کرنے کی وجہ کیا ہے اور اگر آپ اگر فرض کریں کہ ہم کلر کی بات کر رہے ہیں تو اگر کل کو کسی بھی وجہ سے آپ کا کلر بھی بلیک ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ وہ سوال تھے جن سے یہ بات سامنے لانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارا جو پروسس ہے وہ کسی حد تک افیکٹیو ہے یہ سٹیڈی جائے یوکے کے اندر ریپلیکیٹ بھی کی گئی بنیادی طور پر یہ یونایٹر سٹیٹ کے اندر یہ سٹیڈی کی گئی تھی اور اس کے اندر جو ہم نے رکھے تھے جس کے اندر ہم نے وہ بنانا چاہ رہے تھے اور وہ جو سسٹینبل سسٹیڈی کا کنسیپٹ لے کے چاہ رہے ہیں اور اس سسٹینبل سسٹیڈی کے اندر ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی اور وہ ڈسکریمنیشن کسی وجہ سے بھی نہیں ہوگی نہ وہ جنڈر کی کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہوگی نہ وہ لکھیل کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہوگی نہ وہ ریلیجن کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہوگی کسی بھی اتھرے گروپ کی وجہ سے اس میں ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی ہماری آنے والے سوسائٹی میں ہماری یہ والی جو سٹیڈی ہے جس سٹیڈی کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے اور جو اس کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ہم ٹارگٹس لے رہے ہیں کیا ہمارے ٹارگٹس اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ہم جو بچوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں اور بچوں کے ذہنوں میں جو بات ڈالنا چاہتے ہیں کیا ہم تین سے پانچ سال کی عمر کے بچوں کے اندر وہ اویئرنیس دے پائے ہیں یا نہیں دے پائے کیونکہ دیکھیں ہم اس کے اوپر پہلے کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں اور آپ کو یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ ہماری جو آوٹ پٹ ہے یعنی ہمارا جو بیہیوئر ہے اور جو ہماری ہیبٹ ہے وہ بنیادی طور پر بیس کرتی ہے آپ کے ایٹیچوٹ کے ساتھ آپ کی فیلنگز کے ساتھ ایموشن کے ساتھ اور آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ آپ کے ویلیو سسٹم کے ساتھ لنک ہے اور آپ کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ آپ کی کوگنیشن کے ساتھ لنک ہے اگر آپ کی کوگنیشن میں چینج آ گئی اگر آپ کی سوچ میں چینج آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل گئے جب آپ کے اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل گئے تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کی فیلنگز بدل گئی فیلنگز بدل گئی تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ آپ کا جو ایکشن ہے وہ فیلنگز کے ساتھ لنک ہے اور اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ آپ کی habit میں آ جائے گی اب دیکھیں جب آپ کو یہ awareness ہو گئی کہ discrimination because of the race اس میں by default ہے اس میں کسی کا کوئی contribution نہیں ہے یا اس کے اندر آپ کی personal traits شامل نہیں ہے یا personal development شامل نہیں ہے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کو awareness ہو گئی ہے awareness ہونے کے بعد آپ کی feelings develop ہو گئی ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں اور جب آپ کے ذہن میں یہ سب ایک جیسے کا تصور آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ next phase میں جو ہے نا آپ کے اندر discrimination کا element ختم ہو گیا اور discrimination کا element ختم ہوا تو وہ جو ہم sustainable society کی بات کر رہے ہیں تو وہ sustainable society جو ہے وہ according نہیں جو جائے موسیقی